دوستو موبائل فون میں بار بار نوٹیفکشن آنے کے کارن موبائل کی بیٹی بہتی جلدی سماپت ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہمارے انٹرنیٹ ڈیٹا کی بھی خفت ہوتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کسی میں موبائل میں ایپ نوٹیفکشن کو اوپ کیسے کریں اور اس کے لیے میں آپ کو تین طریقے بتاؤں گا دوستو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کونسی کمپنی کا کونسا موڈل یوز کر رہے ہیں میرے بتائے گے انصار آپ کسی بھی موبائل میں ایپ نوٹیفکشن کو بند کر سکتے ہیں ویڈیو سلوک کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکوست یہ دی آپ پی ایم اینا ٹیک چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سیسکرائب کرنا نہ بولیں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سیسکرائب کرنا اس میں دو چار شکنڈ کا سمجھ لگتا ہے آپ کا کوئی سپیس ایپ بھی نہیں لگتا لیکن ہمارے لیے بہت کام کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو موبائل کی شیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو نوٹیفکشن اینڈ اسٹیٹرس بار دکھائی دے گا الگ الگ کمپنی کے موبائل کے شعب سے آپ کو کچھ الگ دکھائی دے سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو نوٹیفکشن کا اوکشن ضرور دکھائی دے گا آپ کو نوٹیفکشن اینڈ اسٹیٹرس بار پر کلک کرنا ہے اس کے بعد موبائل کی سبھی اپلیکیشن آپ کو دکھائی دے گی آپ چاہے تو یہاں سے اس کا نوٹی پکشن اوپ کر سکتے ہیں آپ جگ سکتے ہیں جس جس اپلیکٹس کا نوٹی پکشن اون ہے یہاں پر آپ کو یہ بٹن اون دکھائی دے رہا ہے آپ چاہے تو اس کو ایسے اوپ کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس پر کلک کر کے آل نوٹی پکشن یہاں سے اس کو اوپ کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو یہاں پر اس کا نوٹی پکشن کو منیج کر سکتے ہیں رنگ بند کر سکتے ہیں وائیوریٹ بند کر سکتے ہیں اس پرکار سے آپ اس فیسپوس کے نوٹیفکشن کو منیج کر سکتے ہیں اور سبھی نوٹیفکشن کو اوپ کرنے کے لیے یہاں الاؤو نوٹیفکشن کو اوپ کر دینا ہے اب اس اپلیکیشن کے نوٹیفکشن اوپ ہو گئے ہیں دوستو دوسرا طریقہ جان لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو شیٹنگ کو اوپن کرنا ہے اور پھر یہاں پر ایپ کا اوکشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہاں پر ایپ اینڈ پرمیسر کا اوکشن بھی دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ الگ الگ موبائل میں الگ الگ اوکشن ہو سکتا ہے تو میرے موبائل میں ایپ کا اوکشن ہے تو میں اس پر کلی کرتا ہوں اس کے بعد ایپ مینیجمنٹ اس پر کلی کرنا ہے یہاں پر آپ کے موبائل کی سبھی اپلیکیشن آپ کو دکھائی دے گی اب جس بھی اپلیکیشن کا نوٹیفکشن اوپ کرنا ہے اس پر کلی کریں اب ماں لیجے مجھے فیس بپ کا نوٹیپکشن اوپ کرنا ہے تو میں اس پر کلک کروں گا اس کے بعد منیج این نوٹیپکشن اس پر کلک کرنا ہے یا اب یہ اوند آپ کو دکھائی دے گا آپ کو اسے اوپ کر دینا ہے اس پرکار سے آپ ایپ کا نوٹیپکشن اوپ کر سکتے ہیں اب دوستو تیسرہ طریقہ جان لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جس بھی اپلیکشن کے آپ نوٹیپکشن اوپ کرنا چاہتے ہیں اس پر ٹیپ کر کے رکھیں اس کے بعد ایپ انفو اس پر کلک کریں اس کے بعد منیج نوٹیپکشن اس پر کلک کریں یہاں پر ایلاو نوٹیپکشن اون ہے آپ کو اسے اوپ کر دینا ہے تو اب اس اپلیکشن کا نوٹیپکشن اوپ ہو گئے ہے دوستو میں نے آپ کو تین طریقے بتائی ہیں کسی بھی ایک کو فولو کر کے آپ اپنے موبائل میں ایپ نوٹیپکشن کو اوپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا تو دوستو ویڈیو کو لائک جرور کریں جے ہنٹ وندے ماتر